جائے کسان میں کہوں گا جائے کسان آپ مقابل ہو کے بولو گئے جائے مارت ماتا کی آئیے اپنی بات کو بربان شانی طریقے سے رکھیں بہت پرپک دیوستا کا ایک عدیگاری بلوڑا جلے میں بردمان مفضل صافیت ہے کون راکم ماتنیم سے بہت پرپان شانی دا کی بلوڑا جلے میں جمع رکھی ہے اور وہ ہے ڈاکٹڈ جیل چاہ راجستان گلوبل ایگری ٹیک میٹ کے انترگہ جو ایم اوئیو ہوئے تھے وہ راجستان کی کسانوں کے لئے ایک بہت بڑی کس کوری سوچنا ہے کہ کنوا کی کھیتی جن کسانوں کے دوارہ پورے راجستان میں کی گئی ہے کاسور سے بھیل وڑا چتوڑ جالوٹ ٹانک آدھی جلوں میں جن کسانوں نے کنوا کی کھیتی کی تھی وہ مارکیٹنگ کی ان کی جو سمشیہ تھی اس کا اب سمادان ہو گیا ہے ہمارے ایک کمپنی کے دوارہ ایم اوئیو ہم لوگوں نے کر لیا ہے اور اس ایم اوئیو کے مادنے سے اب کسانوں کو پسل بیچنے کی تکلیب کئی بھی نہیں ہوگی پہلے کنوا راجستان کے اگری کلچر جنس میں سمیلت نہیں تھا راجے سرکار نے ادھیسوس میں جاری کر کے کنوا کو کرشی جنس میں سمیلت کر لیا گیا ہے چونکہ یہ پیرو ساؤت امریکہ کا جو یہ کروپ تھا اب یہ راجستان میں بھی ہونے لگا ہے اس لئے اس کو ہم نے بھی ہماری جنس کے انترکت سمیلت کی راجستان سرکار کا کرشیو باگ دیش میں پرثم رہا ہے چار ورسوں میں اب تک لگ بگ انتیس ہزار کے لگ بگ تین آرس پور کے اور پانچ آرس پور کے کنیکشن کسانوں کو دیئے گئے ہیں اس ورس ساڑھے سات ہزار کنیکشن سولر کسانوں کو دیے جائیں گے اور ابھی حالی میں ہم لوگوں نے کوشیز کیے کسانوں کی بہت مانگ کے آدار پہ اب کوئی بھی کسان اب تک جو کسانوں کو تین ایچ پی اور پانچ ایچ پی کے کنیکشن ہی دیے جاتے تھے پمپ لگائی جاتے تھے اب کسان کی مرجی پہ اس کو چھوڑا گیا ہے کہ وہ ساڑھے چھے لگائی یا سات ایچ پی لگائی یا دس ایچ پی لگائی اب راجستان کے کسان بھائیوں کو یہ سوچنا ہے کہ اس یوزنہ کے انترکت پانچ پردیشت پریمیم کے آدھار پہ سنسودیت موسم آدھاریت پسل بیما یوزنہ کیا جائے گا اور پرکرتی سے ہونے والے نقشان کو اس بیما یوزنہ کے انترکت کسانوں کو لابانویت کیا جائے گا